اور آج یہ اس مجلس میں ہمارے ساتھ شریف ہیں اس وقت جو ملکی صورتحال ہے میں چاہوں گا کہ مختصر سی گفتگو اس کے اوپر کروں اور اس کے بعد جو ہمارے ارس ٹوائل فاتا ہے سابقہ فاتا ہے یا سیٹل فاتا لسٹکس ہیں ان کے جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے پھر دوڑی سی تفسیر سے بات کروں گا موجودہ حکومت تقریباً اس کے آٹھ ماہ پورے ہو گئے ہیں اور ان آٹھ ماہ میں انہوں نے کوئی بھی وعدہ اور کوئی بھی دعویٰ وہ پورا نہیں کیا اور جو ہنڈر ڈیس پروگرام تھا اور ہنڈر ڈیس پروگرام کے بعد جو ان کا منیفیسٹ ہوتا مچھور تھا ان سے مکمل طور پر یوٹرن لیا ہے اور عوام اس وقت ایک قرب اور استعراب میں ہیں آپ معیشت کو دیکھ لیجئے گزشتہ جو پانچ سال کی حکومت تھی مسلم لیگ نون کی وہ روزانہ کی حساب سے سات اشاریہ سات ارب روپے قرض لے رہی تھی اور یہ حکومت گزشتہ آٹھ ماہ میں روزانہ کی حساب سے پندرہ ارب روپے قرض لے رہی یہ سٹیٹ بینک کا پاکستان کی ریپورٹ ہے سٹیٹ بینک کا پاکستان کی یہ ریپورٹ ہے کہ ان آٹھ ماہ میں قرضہ لینے کے رجحان میں چار گناہ اضافہ ہوا جو لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم خودکشی کر لیں گے لیکن قرض نہیں لیں گے انہوں نے قطر سے بہرین سے امارات سے سعودی عرب سے ملیشیا سے چین سے آئی ایم ایف سے کوئی در انہوں نے قرض لینے کے لیے نہیں چھوڑا اور اس وقت پوری نظام اور معیشت چلا رہے ہیں کشکول کے اوپر، گدا کے اوپر اور قرضوں کے اوپر مہنگائی کا ایک سونامی ہے اور اس مہنگائی کے سونامی میں پیٹرول، ڈیزل، گیس، بجلی، ادویات جو لازمی اشیاء ہے اور اس کے ساتھ ساتھ غزائی اجناس اس کی قیمتوں میں ہفتے کے حساب سے اضافہ ہو رہا ہے اور حکومتی وزارہ عوام کو ریلیف دینے کے بجائے عوام کو یہ خوفناک خبریں سنا رہے ہیں کہ آئندہ دو تین ماہ میں عوام کی چیخیں نکلنے والی ہیں وزارہ آئندہ دو تین ماہ میں مزید عوام کو مہنگائی کے خوشخبریاں سنا رہے ہیں اس وقت بجلی اور گیس کے بلوں کی وجہ سے ادویات کی قیمتوں کی وجہ سے ضروریاتی زندگی کی وجہ سے غریب عوام کے اوپر ناقابل برداشت بوجھ ڈالا گیا ہے یہاں تک کہ جو مہنگائی کا سنامی ہے حج بھی اس کے لپیٹ میں آ گیا ہے اور غریب عوام جو اپنے پنشن کے پیسوں خواتین جو اپنے زیورات بیچ کر اور عام دکاندار جو پوری عمر کی جمع پونجی اس کی بنیاد پہ حج کرنا چاہتے تھے حج کو دو لاکھ اسی ہزار سے چار لاکھ چپن ہزار پہ لے گئے دو لاکھ اسی سے چار لاکھ چپن ہزار پہ لے گئے تو یہ تو صورتحال ہے پھر آپ دیکھ لیں ناکی بلا مسعود کے قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا ساہیوال کے قاتلوں کو ابھی تک قانون کے کٹیرے میں نہیں لے جا سکا پروفیسر ارمان لونی کے قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا سمیل حق شہید کے قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا اور اب تو مفتی تقی عثمانی صاحب کے اوپر حملہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے اوپر حملہ دراصل پاکستان کے تمام مساجد و مدارس اور علماء کے اوپر اور دینی تحریکات اور تنظیموں کے اوپر حملہ ہے وزیراعظم نیوزیلینڈ کے خاتون اٹھائیس سالہ وزیراعظم جیسینڈا آرڈن کی تعریفیں کرتا ہے کہ انہوں نے کرائس چرچ کے مساجد میں جو دہشتگردی ہوئی اس کے اوپر اچھا رسپانس دیا وزیراعظم کو نیوزیلینڈ کی وزیراعظم کی تعریف کے بجائے نکیبولا مسعود کے قاتلوں کے ورسہ کو انصاف دینا چاہیے جو صاحبال کا واقعہ ہوا ہے ان کے ورسہ کو انصاف دینا چاہیے خود مثال بنے تو اس وقت لائن آرڈر کی صورتحال بھی خراغے اسی طرح حکومت کہا کرتی تھی کہ ہم دو سو ارب ڈالر بیرونی ملک پڑے ہوئے ہیں اور ملک کے اندر جو پیسہ کرپشن کا ہے وہ جمع کرائیں گے آٹھ ماہ میں کرپشن کا ایک بھی پیسہ نہ ملک نہ بیرونی ملک وصول ہو کے خزانے میں جمع ہو چکا ایک بھی پیسہ تو یہ تو اس حکومت کی مجموعی جو ان کے نعرے تھے اور جو ان کے دعوے تھے اس کی ناکامی لیکن پھر جو ارسٹوائل فاتا ہے جو قبائلی ازلا ہے ان کے ساتھ تو بالخصوص بہت ظلم اس حکومت نے روا رکھا ہے گزشتہ مئی کے اندر کانسٹیٹوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے سے فاتا مرجر ہوا ہے مئی دو ہزار اٹھارہ اور مئی دو ہزار انیس ابھی ایک ماہ کے بعد یہ سال پورا ہو جائے گا تقریباً سال ہو گیا ہے لیکن جو وعدے یہاں کے ایک کروڑ عوام اور ستائیس ہزار مربع کلومیٹر پر بسنے والے قبائل سے کیا گیا تھا وہ ابھی تک ہنوز دلی دور است والا معاملہ ہے وہ ابھی تک تشنہ ہے آپ دیکھ لیں ازان ہو جائے ان کے ساتھ کچھ وعدے ہوئے تھے جن میں سے ایک وعدہ تھا کہ آپ کو این ایف سی میں تین فیصد حصہ دیا جائے گا موجودہ حکومت نے فروری کے اندر این ایف سی کا نوٹیفیکیشن کیا نیشنل فائننس کمیشن کانسٹیٹیوٹ ہو گئی لیکن ابھی تک قبائل کو تین فیصد نہیں دیا گیا ہے جو ایک ہزار ارب روپے پیکیج تھا سو ارب روپے پر یئر کے حساب سے ابھی تک وہ نہیں ملائے ابھی تک اس کا کوئی عملی خود جو سبائی حکومت ہیں اس سبائی حکومت کو نیٹ ہائیڈل فروفٹ نہیں مل رہا وہ چیخ رہے ہیں وہ بینکوں سے کرزے لے رہے ہیں تو جس صوبے کے اندر فراتہ کو مرچ کیا گیا ہے ان کو سو ارب روپے کہاں سے ملے تو ابھی تک وہ سو ارب روپے بھی نہیں ملے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیولپمنٹل پروجیکٹس تھے انفرسٹرکچر تھی جس میں یونیورسٹیز میڈیکل کالیجز سڑکوں کی بحالی گیس اور بجلی کی سہولیات ابھی تک کسی بھی میگا پروجیکٹ کے اوپر کام نظر نہیں آرہا کسی بھی میگا پروجیکٹ کے اوپر کام نظر نہیں آرہا اور اس کے ساتھ ساتھ مرچ کر دیا گیا لیکن مرچ کرنے کے بعد جو یہاں پہ عدالتوں کا انصاف کا فراہمی ہونی چاہیے وہ انصاف کی فراہمی بھی ابھی تک تاتل ہے یہ بڑی مزاق ہے کہ بجوڑ کا جج تیمرگرہ کے اندر بیٹھا ہوا ہے یہ بجوڑ کے عوام کے ساتھ مزاق ہے یہ انصاف کے ساتھ مزاق ہے آج بھی چیپ جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے بیان دیا ہے کہ لاؤفیسرز کے لیے جو پیسے ہیں وہ حکومت بیروکریسی کے اوپر خرچ کر رہی ہے آج مشرق اخبار میں بیک پیج پر تین کالمی سرخی ہے چیپ جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے خود احتجاج کیا ہے فریاد کی ہے کہ جو پیسے لاؤفیسرز کے لیے رکھے گئے تھے وہ ان کے اوپر خرچ کرنے کے بجائے دوسرے مددات میں اور دوسرے جگہوں پر خرچ ہو رہے ہیں اور بیروکریسی کے اوپر جو ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں تو انصاف کی فراہمی کا کوئی نظام نہیں دیا گیا ہے یہ ظلم ہے یہ ظلم ہے اور یہ کام اس میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے سوائے یہ کہ حکومت کے اندر ایک پولٹیکل ویل نہیں ہے حکومت نہ اہل ہے حکومت نہ لائک ہے حکومت کا ویجن کلیر نہیں ہے حالانکہ اس میں کوئی ایسی قانونی رکاوٹ نہیں ہے پھر دوسری چیز جو خاصدار ہیں اور لیویز ہیں خاصدار اور لیویز مخسنین ہیں یہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں صافیہ اول میں تھے انہی کی سار کٹے گئے انہی کی لاشیں ان کے ورسہ کو نہیں ملی درجنوں سینکڑوں کے حساب سے یہ شہید ہو گئے خاصدار اور لیویز اور شرم کی بات یہ ہے کہ آج انیس وان دن ہے خاصدار اور لیویز باب خیبر کے اوپر احتجاجی کیمپ لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ لوگ کے جنہوں نے شہادتیں دی ہیں وہ لوگ جو ہم اس دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے مخسن ہیں ہیروز ہیں پاکستان ہیں وہ انیس دنوں سے احتجاجی درنا دیے بیٹے ہیں لیکن حکومت اتنی تکلیف گوارہ نہیں کرتی کہ ان کے پاس جا کے ان کے مطالبات تسلیم کر کے ان کو اٹھا رہیں جو خاصدار اور لیویز ہیں یعنی شرم کی بات یہ ہے کہ شہادہ میں بھی فرق کیا جاتا ہے ان کے شہادہ کو شہادہ پیکج بھی نہیں دیے جا رہے ہیں اس لیے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ یہ ٹرین فورس ہے یہ وہ فورس ہے جنہوں نے حالتی جنگ میں اپنی صلاحیتوں کا اور اپنی قابلیت کا اور اپنی دھلیری کا ثبوت فراہم کیا ہے ان کو زم کر دیا جائے ریگولر فورس کے اندر پولیس کے اندر اور ریگولر پولیس جو کی پی کی ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایڈیشنل ہارڈ ایریا سپیشل پیکج دیا جائے اس لیے کہ یہ ہارڈ ایریا میں کام کر رہے ہیں یہ انڈر تریٹ کام کر رہے ہیں ڈیوٹی دے رہے ہیں تو خیبر پختنخواہ پولیس کے سیلری پیکج کے ساتھ ایڈیشنل ہارڈ ایریا پیکج ان لوگوں کا استحقاق بنتا ہے اور عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ کام وزیراعلا خیبر پختنخواہ ایک اگزیکٹیو آرڈر سے کر سکتا ہے ایک اگزیکٹیو آرڈر سے اس کے لیے نہ کسی لیجسلیشن کی ضرورت ہے اور نہ کسی میٹنگ کی ضرورت ہے ایک اگزیکٹیو آرڈر نکال کر یہ ساری کی ساری خاصدار اور لیوی فورس یہ ریگولر ہو جائیں لیکن ان کو ریگولر نہیں کیا جا رہا اور پھر ان خاصدار اور لیویز میں جو آفیسرز ہیں ان آفیسرز کو آفیسر کے رینگ پر ہی ریگولرائز کیا جائیں یہ ان کا حق ہے اگر انہوں نے آفیسر کی حیثیت سے لیوی اور خاصدار فورس میں ڈیوٹی دیئے اور اپنی صلاحیتوں کا ثبوت فراہم کیا ہے تو ان کو ریگولر فورس میں بھی رینگ دیا جائے آفیسرز کا اور ان کے اسی طرح ریگولرائز کیا جائے آفیسرز کی حیثیت سے وزیراعلا اور گورنر میں اختیارات کا جنگ جاری ہے ذاتی مفادات کے لیے اور وہ جو کہا جاتا تھا اور یہ کرپشن کی بنیاد پہ مفادات سمیٹنی کی بنیاد پہ اختیارات کی جنگ ہیں ان ایریاز میں گورنر کو اختیارات دینا ماورائی دستوریں غیر قانونی ہیں کرپشن کے لیے راستہ ہموار کرنا ہے اور آئندہ انتخابات کے اوپر اثر انداز ہونے اب یہ دستور پاکستان کے تحت چیف ایکزیکٹیو خیبر پختنخواہ وزیراعلا ہیں انہی کا اختیار ہے کہ وہ اس کو استعمال کریں تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنے بھی خاصدار اور لیوی سپورس ہیں ان کو سپیشل سیلری پیکچ انسینٹیو کے ساتھ ریگولرائز کیا جائے اور ان کے آفیسرز کو بھی اسی طرح ریگولرائز کیا جائیں اور فاتح جو ارسٹوائل فاتح ہے جو قبائلی ازلاحی ان کے اوپر رحم کیا جائے ان کے ساتھ یہ جو آٹھ ماسی حکومت نے ظلم رواہ رکھا ہے کہ نہ انصاف ہے نہ ان کو پیکج دے رہے ہیں نہ ان کے اندر میگا ترقیاتی پروجیکٹ جو ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں لیک کیری لوگر بل کے پیسے وہ کہاں گئے کولیشن سپورٹ فرنگ کے پیسے وہ کہاں گئے وار ان ٹیرر کے پیسے کہاں گئے چوبیس ارب ڈالر بین الاقوام نے قبائلی علاقوں کیلئے دیئے ہیں چوبیس ارب ڈالر وہ چوبیس ارب ڈالر کہاں ہیں یہ جو قبائل مانگ رہے ہیں کہ لیویز اور خاصدار کو ریگولر کیا جائے سکول اسپتال یونیورسٹی میڈیکل کالج دیا جائے سو ارب روپے پیکج دیا جائے انفرسٹرکچر دی جائے یہ یہ سوال نہیں کر رہے ہیں یہ ان کا حق ہے یہ ان کا حق ہے ستر سال سے پاکستان کے وفاق اور چار اسوبے بیٹ کے انیف سی انیف سی کیا ہے پورا پاکستان سال میں جو کماتا ہے چار اسوبے اور وفاق بیٹ کے آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں ستر سال سے یہ تقسیم جاری تھی اور ستر سال سے ان تقسیم میں قبائل کو حصہ نہیں دیا گیا ہے انیف سی تو قومی وسائل کا ہے کہ وہ قومی وسائل جتنے ہیں اس کو بیٹ کر یہ آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں سوبے اور وفاق اور ستر سال سے یہ تقسیم جاری تھی لیکن اس میں قبائل کا حصہ نہیں اور ابھی بھی نہیں دے رہے تو اس موجودہ حکومت نے ظلم کیا ہے فرات کیا ہے دوکہ کیا ہے یو ٹرن لیا ہے اور قبائل کے ساتھ جوٹ بول رہے ہیں نہ انہوں نے سوارب روپے کا پیکج دیا نہ انہوں نے تین پیسط انیف سی دیا نہ انہوں نے عدالتیں قائم کر دی نہ انہوں نے خاصدار فورس کو اور لیوی سپورس کو ریگولرائز کیا نہ انہوں نے میگا ڈیولیپمنٹل پروجیکٹ شروع کی نہ انہوں نے یہاں پہ نوجوانوں کو روزگار دینے کے لیے کوئی راستہ نکالا یہ جو تری جی اور فور جی وزیراعظم نے دورہ کیا جو کام ایک ڈیپٹی کامیشنر کا ہے ایک ڈیپٹی کامیشنر کا کام ہے شرم کی بات یہ ہے کہ وزیراعظم کرونہ روپے قوم کا خرچ کر کے اس کے لیے آتا ہے جلسہ کرتا ہے اور تری جی اور فور جی یعنی وزیراعظم کا لیول اب یہ آ گیا کہ ایک ڈیپٹی کامیشنر کی وربل آرڈر سے یہ سارے ٹاور فعال ہو جائیں گے ایک ڈیپٹی کامیشنر کے زبانی حکم سے وربل آرڈر سے یہ سارے ٹاور فعال ہو جائیں گے اس کے لیے وہ کھرونوں روپے خرچ کر کے آتا ہے اور جلسے میں تو یہ وزیراعظم اور وہ ہوتا بھی نہیں ہے ابھی تک فاتح کے اندر تو بالکل نہیں ہے خود باجعور کے اندر بھی تری جی اور فور جی مکمل طور پر فعال نہیں ہوا ہے تو یہ تری جی اور فور جی یہ تو بنیادی حق ہے یہاں کے صحافیوں کا یہاں کے وقلہ کا یہاں کے طلبہ کا یہاں کی سیاسی جماعتوں کا یہاں کے عوام کا کہ وہ باقی پاکستان کی طرح کمیونکیشن کے ان ٹولز کو استعمال کریں اور کمیونکیشن کے ان جو ذرائع ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں تو یہ ایک ناکام دورہ تھا وزیراعظم کا اور اس کے نتیجے میں قبائل کو کچھ بھی نہیں ملا اور قبائل کے ساتھ ایک اور دھوکہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عوام ہوشار ہیں اور آئندہ الیکشن میں جو یہ ڈرامے انہوں نے گزشتہ آٹھ میں میں کیے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں اس کو عوام پہچان چکے ہیں انشاءاللہ اس کا برکپور جواب دیں گے جماعت اسلامی الحمدللہ قبائل کی جدوجہت کا نام ہے کی منظوری دی ہے امید واران کا اعلان کیا ہے اور ہم نے دا بیسٹ کینڈیڈیڈ اس وقت میدان کے اندر اتھا رہی ہیں اس طرح کے عوامی خدمت کی تاریخ رکھنے والے اس طرح کی شفاف اور ٹرانسپیرن زندگی رکھنے والے عوام کی اور اسلام کی حقوق کے علمبردار نمائندے کسی پارٹی کے پاس نہیں ہیں تو ہمارے پی کے ہنڈرٹ کے لیے باجوڑ ون مولانا وحید گل صاحب ہمارے کینڈیڈیڈ ہوں گے اسی طرح پی کے ون زیرو ون ایک سو ایک باجوورڈ ٹو کے لیے صاحب زادہ حان رشید صاحب جو پہلے بھی یہاں سے قومی اسمبلی کے ممبر رہ چکے ہیں وہ ہمارے امیدوار ہوں گے اور پی کے ون زیرو ٹو باجوورڈ ٹری کے لیے ہمارے سراج الدین خان جو عوام کی خدمت کے لیے ہر وقت فعال ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ ہماری کینڈیڈیٹ ہوں گے اور میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ کہ یہ جو ہمارا سفر ہے قبائل کی حقوق کا قبائل کے ہمگیر ہم پہلو ترقی کا یہ انشاءاللہ جاری رہے گا اور جس طرح میں نے پہلے بھی عرص کیا کہ ہم باجوور سے لے کر مرکزی جماعت تک مرکزی لیول تک قبائل کی حقوق کے لیے ہر سطح پر اپنی آواز بھی اٹھائیں گے اور اپنی اس جدوجہد کو بھی جاری بھی رکھیں گے بہت شکریہ